جیسے بھیڑی کھٹا نہیں ہونے دیتے ممبئی کے لوگوں کے لیے بارش زہمت بندی جاری کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی پوائی لیک اور فلو ہو گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے چوبیس دن پہلے ہی پوائی لیک اور فلو ہوا ہے وازرہ کے ممبئی اور اس کے اطراف میں چار پانچ دن پہلے سے ہی ریڈ الیٹ جاری کر دیا گیا تھا انڈیا ریف کی تیناتی مزید بڑھا دی گئی تھی رائے گھر، تھانے، پال گھر، رتنا گری، سندھ درگ، ازلہ میں انڈیا ریف کو چوکس کر دیا گیا تھا موسم بیبھاگ نے ریڈ الیٹ جاری کیا ہے کہ ممبئی اور اطراف کے علاقے میں تیرہ اور چودہ تاریخ کو بھاری برشہ ہو سکتی ہے نشجد روح سے بچھلے چار دینوں سے ممبئی مہاراست میں کافی بارش ہو رہی ہے ممبئی کا پرساسن خاص کر کے دیجاشٹر مانیجمنٹ اسے الڈ پر رکھا گیا ہے جو نشجلے علاقے ہیں وہاں کس طرح سے تیاری کی جائے اس کو لے کے کمیشنر سبھی وارڈ ادھیکاریوں سے بات کر رہے ہیں ہم پوری طرح سے تیار رہیں گے تاکہ کوئی انہمی نہ ہو اس پر معاملے پر بات کرنے کے لئے ہم سیدھے رکھ کریں گے ممبئی کا جہاں سامان وماندر وسیم انساری اس وقت جڑے ہیں وسیم ممبئی کے لوگوں کے لئے بارش زہمت بنتی جاری ہے یہ پوائی لیگ بھی فل ہو گیا بتا جا رہا ہے دیکھیں جس طرح سے لگاتار ممبئی میں بارش ہوئی اس کا اثر ساتھ طور پر ممبئی کی لائف لائن پر بھی پڑا ہے جو راستے ہیں ان پر بھی اس کا اثر دکھائی دیا ہے جو جھیلے ہیں ان میں پانی بھرتا ہوا نظر آیا جو ممبئی کا پوائی لے کے پوری طریقے سے اور فل ہو گیا ساتھی ممبئی کو جو پانی سپلائی کرنے والے جھیلے ہیں ان میں بھی بہتر طریقے سے پانی کی بڑھوٹری ہوئی ہے جو بہت ہی کم سمیں میں مانا جا رہا ہے جس طرح سے دیکھا گیا کہ ساتھ ڈیم ہے جو ممبئی شہر کو پانی سپلائی کرتے ہیں ان سمیں جیلوں میں باقیدہ پانی بھر چکا ہے ساتھی جس طرح سے آج کے دن کے اگر بات کرتے ہیں دو دن باقیدہ اس پورے ممبئی اور ممبئی کا آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ alertness رکھی گئی تھی جس طرح سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ممبئی کو red alert گوشت کیا گیا تھا لیکن آج بھلائی orange zone میں دیا گیا ہے لیکن سویڈ بھی ممبئی کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ تیج بارش کیا سنگا موسم بیباگ نے جتائی تھی تیرہ اور چودہ تاریخوں موسم بیباگ کیا نسا تیج بارش ہونے کیا سنگا فلال آج تو ممبئی میں موسم صاف نظر آ رہا ہے گاڑیاں بھی اپنی پوری طریقے سے سڑکوں پہ نکلی ہیں ٹرافک کے سمسیاں بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے ٹرینے بھی اپنے ٹائم پہ چل رہی ہے لیکن اب بھی ممبئی کروں کو ڈر ہے کہ بارش اگر اسی طرح سے ہوئی جسے دو دنوں میں انہوں نے نظارہ دیکھا کہ وہی سڑکوں میں کسی سے پانی بھرے ہوئے تھے اور کتنی دکھتوں سے انہیں گزرنا پڑا اسے لیکن بی ایم سی بھی پوری طریقے سے ایلٹ نظر آ رہی ہے دیجاشٹر منیجمنٹ نے بھی پوری تیاریاں کر چکی ہے خاص کر کے جو سمندری علاقے ہیں انہوں نے علاقوں میں کسی بھی لوگوں کو جانے کے لئے منائی کی گئی ہے ساتھی انہیں الٹ رکھا گیا ہے بلکل اپنے لگاتار دیکھا اس سے پہلے روڈوں پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا کئی جگہ ایسی بھی خبر آ رہی تھی جو وارٹر پمپ لگائے گئے تھے وہ کام نہیں کرے تو کیا بارش نہیں ہونے کے بعد روڈ بلکل کلیر رہے اس وقت یا کہیں جل جمعہ کے ابھی بھی سمسیہ آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے دیکھیں ابھی شبہ سے محسن صاحب اب اس کے وجہ سے سڑکوں پہ کسی بھی طرح کا جل جمعہ نہیں دیکھ رہی ہے مومبائی کی سڑکیں آپ ساپتر پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ابھی فیلال یہاں کے لوگوں کو رہت ملی ہے ٹرافک کی بھی سمسیہ سافت طور پہ نہیں دکھائی دے رہی ہے لوگ اپنی آواج آئی ٹھیک طریقے سے کر پا رہے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رویوار کا دین ہے جس کے وجہ سے سڑکوں پہ لوگ بھی کم نکلے ہیں لیکن جس طرح سے یہ پورا علاقہ ہے اس علاقے میں بھی ٹیج بارش کے دوران کافی پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے لیکن جس طرح سے آج موسم ساف ہے اب تک تو اس وجہ سے اب تک سڑکوں پر پانی نہیں نظر آ رہا ہے لیکن جو چٹاؤنی ہے اس چٹاؤنی کا انسار اگر پھر سے بارش ہوتی ہے تو دکھتیں ضرور کھڑی ہو سکتی ہے جہاں تک پمپنگ سٹیشنز کی بات کریں تو بی اینسی کا دعویٰ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پمپنگ سٹیشنز کو لے کر لگاتات ان کے کام کا شروع ہے اور جب ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے اس دوران کافی دکھتیں آتی ہیں اگر تیج بارش ہوتی ہے اگر بارش ہائی ٹائیڈ نہ ہو تو سمدر میں شہر کا پانی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن جب ہائی ٹائیڈ کے دوران شہر کا پانی سمدر میں نہیں چھوڑا جاپتا ہے اس کے وجہ سے دکھتیں ہیں لیکن سمجھ جا تسکی تس بنی ہوئے جو اتنے سالوں سے بنی ہیں اس کے ایک وجہ بھی ہے کہیں نہ کئی نالے کی سپائی جو وپکش ہمیشہ سے آروپ لگاتا ہوا آیا ہے کہ نالے کی سپائی نہیں ہونی کے وجہ سے کئی بار دکھتیں آتی ہیں کئی علاقوں میں جو پانی ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں لوگوں گھروں میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک بھی ایک وجہ مان جا رہی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آگے چوبیس گھنٹے پر کسی طرح کی بارش ہوتی ہے تو کس طرح سے مومبائی کر اور خاص کر کے بیل سے اسے نپڑتی ہے چلے واسیم بہت بہت شکریہ اس تمام جانگاری کے لیے نہ ڈرئیے نہ ڈرائیے